اسلام علیکم عزیز دربا آج ہم اپنی نیسٹ ایکسرسائز کلاس نائی کا ایڈ چپٹر اور اس کی فرسٹ ایکسرسائز سے اعجاز کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ایڈ پوائنٹ ون اس ایکسرسائز کو سمجھنے سے پہلے عزیز دربا آپ کو سامنے سکرین کی اوپر ایک میپ گراف چونکہ یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ویلیوز کو گراف پر ریپلینٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ گراف کو سمجھیں اور یہاں پہ سکرین کی اوپر چیز میں سامنے سمجھانے بھی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں عزیز دربا اس ایکسرس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ آپ کے سامنے ایک گراف میں نے ریپلینٹ کیا ہے یہاں پہ بنایا ہے اور اس گراف کے لیے ایک بات آپ نے یہ زیر برکنی ہے کہ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو ایکسز ہے جس کو ہم ایکس ایکسز کہتے ہیں اور یہ پلس میں ہوتا ہے اور اس کی دوسری سیٹ جو ہے یہ مائنس ایکس ایکسز ہے یہ ہمارے پاس وائے ایکسز ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس مائنس وائے ایکسز آ رہے گا یہ ہمارے پاس گراف کا اوریجن ہوتا ہے جس کو اردو میں مبدہ بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اوریجن بھی کہتے ہیں اور یہ اس کا سینٹر ہے اب اس گراف کے اندر یہ جو ہمارے پاس اورشن ہے یاد رکھیں اس کو ہم فسٹ کوارڈرنٹ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سیکنڈ کوارڈرنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ کوارڈرنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس فورت کوارڈرنٹ ہوتا ہے اب یہ اس گراف کو ہم نے اس کی چار ایسے ہیں تو اس کو ہم نے نام دے لیا فسٹ کوارڈرنٹ، سیکنڈ کوارڈرنٹ، تھرڈ اور فورت کوارڈرنٹ گراف کو ہم نے اس طریقے سے اس کی بلاب کرنی ہے اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں x کی ویلیو اور y کی ویلیو دونوں ویلیو یہاں پہ x بھی پاس پہ ہوتا ہے y بھی پاس پہ ہوتا ہے first quadrant کے اندر second quadrant جو کس طرف x minus آگیا ہے y plus ہی ہے تو x minus میں ہوتا ہے y plus میں ہوتا ہے اسی طریقے سے نیچے آجائے تیسرے quadrant پہ دیکھیں x بھی minus y بھی minus تو دونوں ویلیو یہاں پہ کیا ہو جائیں گی یعنی کہ minus x minus y دونوں third جو quadrant ہے اس میں x اور y دونوں کی ویلیو minus میں آتی ہیں fourth quadrant دیکھیں x plus ہے y minus ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا x minus y یعنی کہ یہ basically اس کو ہم لکھ سکتے ہیں plus minus plus plus minus plus اور minus minus تو اس طریقے سے ہم نے اس کو represent کیا ہے اور یہ چیز آپ کو یقینم سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے گراف کو کس طریقے سے اس کو اس کو express کرنا ہے اس کو لکھنا ہے اس کو اس کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے اب اگر یہ چیز ہمیں clear ہو جاتی ہے ہم اب اپنی exercise کی اوپر چلتے ہیں اب آپ دیکھئے first question جو exercise کی اوپر دیئے ہوا ہے determine the quadrant of the coordinate یہ basically coordinate ہے یہ point P ہے یہ Q ہے یہ R ہے یہ S ہے یہ ان کی coordinate ہے اب coordinate کو آپ نے represent کرنا ہے جس یہ بتانا ہے کہ in which quadrant these coordinate lie اب کس quadrant کے اندر یہ coordinate lie کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا P point ہے ہمارا minus 4 minus 3 پہلی value X کی دوسری Y کی first coordinate X ہے دوسرا Y ہے تو یہ minus میں ہے یہ plus میں ہے اب minus plus کس میں آئے گا یہ second quadrant بنے گا تو آپ نے بتا دینا ہے جس بتانا ہے second quadrant اب دونوں minus کی ہیں تو وہ یقیناً آپ نے پڑھا ہے کہ تیسری quadrant میں جائے گا یہ third quadrant اور یہ quadrant آپ نے رومن میں لکھنے ہیں digits میں نہیں لکھنے ہیں next آپ کے پاس four point ہے دونوں کا U plus کی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first quadrant پہ دونوں value plus کی ہوتی ہیں تو یہ first quadrant میں جائے گا اب یہ ہمارے پاس X plus میں Y minus میں تو یہ کس quadrant کے اندر جائے گا یہ آپ کا fourth quadrant کے اندر value جائے گا تو just first question کی جو آپ کے question دی ہوئی تھے کہ آپ نے جس یہ بتانا ہے کہ which quadrant these point or coordinate lie کس quadrant کے اندر یہ exist کرتے ہیں تو وہ ہم نے explain کر دیا اب آپ دیکھیں عزیز طلبہ یہ ہمارے پاس ہے plot the graph just ہم نے اس کو graph کو plotting کرنی ہے اس کو represent کرنا ہے graph کی تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز میں یہ چیز تھوڑی سی یہاں سے بٹانے لگوں تاکہ یہ چیز clear ہو جائے اب یہ یقیناً آپ کی یہ ہے ہے یہ فرسٹ ورڈرن سیکھ تھرڈ اور فورت ان کو تھوڑا سا میں لائنوں کے اندر تاکہ یہ چیز تھوڑی سی ہزار clear ہو اور جب ہم plotting کریں تو ہمیں یہ اس کا بہت بہت داز ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس یہ فرس لائن یہ 2 3 4 5 6 6 یہ اسی طریقے سے 1 2 3 4 5 6 اب یہ پلس میں دونوں تو جائر ہے جب یہ ادھر میں جائیں گی تو مائنس میں ہو جائیں گی اور ایکارڈنگلی یہ بھی مائنس میں ہو جائیں گی دیکھیں اب پسٹ پسچن ہے ہمارا پسچن نوبر 2 اس کا سیکنڈ دیکھیں مائنس ایکس کس طرف ہے یہ دونوں پورشن ایکس کے پلس میں ایکس اس طرف دونوں صورتوں میں مائنس میں ہے تو یہ کونسی ویلیو ایکس کی مائنس 3 تو ایکس ایکس ہمارے پاس یہ ہے چکے تو اس طرف جائر ہے یہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 500 تو مائنس 3 مائنس جب یہ پورشن ہے تو اس کی اوپر آپ نے پورا پورشن ایکس کا یہ کیا ہو جائے گا آپ ڈرا کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ مل جائے گا یعنی فرس پورشن آپ کا سوال ہو گیا کیونکہ ایکس کیا تھا مائنس 3 تھا اس پوروائی پلس میں ہے دیجے دونوں سنتوں میں وائ جو ہے وہ مائنس میں اب یہ اگر 0 ہے اور یہ مائنس 1 ہے یہ مائنس 2 ہے یہ مائنس 3 تو مائنس 1 والا یہ پورشن ہے تو اب دونوں پورشن 3 اور 4 یہ دونوں پورشن میں وائ جو ہے یہ مائنس میں ہے تو دیکھیں کہ یہ تیسرا جو پورشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو گراف میں ریپیڈنٹ کریں گے نا تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اگر آپ کے پاس x ہے اور یہ آپ کے پاس y ہے یہ 3 سے 4 ویلیو آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر عزیز سب سے پہلے دیکھ لیں y is equal to 3 x تو یعنی کہ x جو ہے وہ y کا 3 گناہ ہے تو اس mean کہ ہم کرنا کیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ x y کی ویلیو ہوگی وہ basically 3 گناہ ہوگی اگر 0 لیتے ہے تو یہ 0 ہوگا یہ اگر 1 ہوگا تو یہ 3 1 اور 1 2 2 3 1 1 3 3 3 1 1 یہاں پہ پھر اس کے بعد 0000 ضائع ہے یہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس آپ کو یہ ملے گا اور پھر اس کے بعد 1313 کا مطلب ہے تو یہ بسیکل یہ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ یہ ملے گا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کو ڈرا کر دینا ہے میں نے چکے گراف ایک ہی گراف کی اوپر تمام چیزیں میں ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کا تھرڈ پوشن یعنی کہ ایٹھ پوشن ہی اس طریقے سے سال ہو گیا یہ ہمارے پاس تھا کہ کس طریقے سے ہم نے بلوٹنگ کرنی ہے گراف کی اوپر اب آخری پسچن ہے آج کا فائنڈ ڈا ویڈیو آف ایم ویڈ سی جب کی ایکویشن آپ کے پاس یہ ہو اس ایکویشن کی درو آپ نے جو کی پر ایکویشن ایم میں سے آپ نے یہ ویڈیو نکالنی ہے ایم کی اور سی عزیز طلبات دیکھیں اگر کوششن آپ کو دیا ہوا ہے ایکس مائنس ٹو آئیز ایکول ٹو مائنس ٹو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وائی کی ویڈیو ایک سائیڈ پہ اور باقی ساری ویڈیو دوسری سائیڈ پہ لے جانی ہے ٹو وائی ایکس ادھر جائے گا تو وہ مائنس ایکس ہو جائے گا اب مائنس ٹو جو ہے یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس طرف مائنس ٹو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ ڈیوائی ہو جائے گا اب یہاں سے آپ ویڈیو نکالیں گے یہ مائنس ٹو اسکے نیچے بھی ہے اور یہ مائنس ٹو جو ہے وہ اسکے نیچے بھی ہے یعنی یہ دونوں ویڈیو کی نیچے ایکسٹ کر رہا ہے تو یہ مائنس مائنس کیسل ٹو کا ٹیبل اس پہ ون ٹائم سو یہ ایکویشن بنے گی آپ کے پاس ایکویشن آپ کے سامنے بنے گی یہ جو ایکویشن یہ 1 آ جائے گا یہ مائنس مائنس پلس کیونکہ اس کے ساتھ یہ بی سے کلی پلس ہو جائے گا اور یہ مائنس قتم ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا x by 2 بھی آ سکتا ہے یا اس کو آپ 1 by 2 x بھی رکھ سکتے ہیں اب اس ایکویشن کو میں اس ایکویشن کے مطابق لکھنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ آپس میں کراسپونڈنس ہے اس کی y رہے گا شروع میں mx والی ویلی ہویا ہے تو یہ 1 by 2 x آ جائے گا پھر پلس کے بعد constant value ہے تو میری constant یہ 1 ہے تو آپ مجھے یہاں سے مل جائے گا m کی مقابلے میں کیا لکھا ہوا ہے 1 by 2 اور c کے مقابلے میں کیا لکھا ہوا ہے 1 یہ ہمارے پاس کیا جائیں گے آمسہ رہا جائیں گے last question آج کا اس کا third part question number fourth کا third part again اسی طرح y اپنی جگہ پہ رکھیں یہ 3x ادھر جا کے minus 3x اور minus 1 ادھر جا کے پلس 1 اب آپ دیکھیں عزیز طلبات same correspondence ہم نے کرنی ہے اس equation کی کس کے ساتھ کہ y is equal to mx پلس c کے ساتھ اب آپ دیکھئے کہ y اور y جیسا کی equal ہیں آپس میں اور یہ value m کے مقابلے میں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ minus 3 لکھا ہوا ہے اور c کے مقابلے میں کیا لکھا ہوا ہے 1 لکھا ہوا ہے تو یہ ہی ہمارا answer ہوگا آج کا کہ جس سے ہم نے equation کو correspondence equation کے ساتھ match کرتے ہوئے ہم نے n کی اور c کی value نکال دیں عزیز طلبات یہ تھی آج کی ہماری exercise جس کے اندر ہم نے جو next chapter ہے chapter number 8 اس کے اندر ہم نے سیگھنے کی کوشش کی ہے کہ graph کی اوپر points کو یا coordinates کو ہم نے draw کیسے کرنا ہے اور وہاں پہ ان کو ہم نے plotting کیسے کرنا ہے تو بارال امید ہے کہ آپ اس چیز کو میں جسپی لیتے ہوئے اس بات کو سمجھا بھی ہوگا تو اب آپ نے گھر میں اس کی practice کرنی ہے اس questions کو آپ نے solve کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ questions کو value آپ different لے کے آپ زیادہ سے زیادہ exercise سے آپ اس کی اوپر جو ہے وہ اپنی grip کو مضبوط کر سکتے ہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ